اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت سارے چھوٹے موٹے جو مسئلہ سے چلتے ہیں اس لیے ہمیں ان تمام مسئلوں کے دھیان نہیں دینا چاہیے اس لیے ہم لوگوں کو وضو بناتے وقت بات نہیں کرنے کے احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی انسان دینی گفتگو کر لے یا کوئی ایسی گفتگو کے بعد میں وہ مندہ نہیں ملے گا یا کوئی ایسی ضروری بات ہے تو انسان کر سکتا ہے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انسان اگر برات کرنے سے وہ اپنے پر گناہوں کو لا دلیتا یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں اس لیے چھوٹی موٹی اگر بات ہو رہی ہے تو کر لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن نہ کرنا بہتر ہے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو اس کو یاد ہو دعا یاد نہیں ہو تو وہ چھوٹی سی دعا اس میں بہت بڑی برکت کی دعا ہے انسان وضو بناتے وقت بہت سے لوگ کلمہ پڑتے ہیں بہت سے لوگ نہاتے پر کبھی کلمہ کا کبھی اشہدو اللہ علیہ اللہ کا ویڑت کرتے ہیں تو بہتر یہ کہ جو اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دعا بطلائی ہے وضو بناتے وقت کی وہ کیا ہے اللہم مغفر لی زنبی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما میرے گناہوں کے بخشش فرما ووسیع لی فی داری اور میرے گھر کو کشادہ فرما اوبارک لی فی رزقی اور میرا جو رزق ہے اس میں کیا کر دے برکت اطاف فرماتے تو یہ دعا پڑھنے کا احتمام ہمیں کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق اطاف فرمائے